بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامسٹ عبدالسطار اور آج میں ایک فی میل کا ہاتھ لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں آج ہم ان کی لوشو گریڈ کی بھی سٹیڈی کریں گے اور ان کے دونوں ہاتھوں کا سکیچ میں نے بنایا ہوئے رائٹ ہینڈ کا اور لیفٹ ہینڈ کا اس کی بھی سٹیڈی کریں گے لیکن سب سے پہلے ویلینٹائن ڈے آ رہے ہیں محبت کرنے والوں کا دن تو اسی مناسبت سے میں آپ کو خوبصورت شائری ایک دیا کروں گا اپنی ہر ویڈیو میں یہ میرا وعدہ ہے آپ سے تو یہ بہت حساس دل اور بہت زیادہ لونگ کیرنگ محبت کرنے والوں کے نام ہے جناب یہ شائری اگر آپ بھی محبت کرنے والے ہیں بہت زیادہ پیارے دل کے مالک ہیں تو یہ شائری آپ کے نام آ کوئی ایسی غزل کہوں تم سے آ کوئی ایسی غزل کہوں تم سے میں جیسا سوچوں ہو جائے آ کوئی ایسی غزل کہوں تم سے میں جیسا سوچوں ہو جائے میں آ لکھوں تُو آ جائے میں بیٹھ لکھوں تُو آ بیٹھے میں آ لکھوں تُو آ جائے میں بیٹھ لکھوں تُو آ بیٹھے میرے شانے پے سر رکھے میں نید کہوں تُو سو جائے میں کاغذ پر تیرے ہونٹ لکھوں میں کاغذ پر تیرے ہونٹ لکھوں تیرے ہونٹوں پر مسکان آئے میں دل لکھوں تُو دل تھامے میں دل لکھوں تُو دل تھامے میں گم لکھوں وہ کھو جائے تیرے ہاتھ بناوں پینسل سے تیرے ہاتھ بناوں پینسل سے پھر ہاتھ پر تیرے ہاتھ رکھوں کچھ الٹا سیدھا فرض کروں کچھ الٹا سیدھا ہو جائے میں آہ لکھوں تُو آئے کرے میں آہ لکھوں تُو آئے کرے بے چین لکھوں بے چین ہو تُو پھر بے چین کا میں بے کاٹوں تجھے چین ذرا سا ہو جائے ابھی این لکھوں تُو سوچے مجھے ابھی این لکھوں تُو سوچے مجھے پھر شین لکھوں تیری نید اڑے پھر کاف لکھوں تُجھے کچھ کچھ ہو میں عشق لکھوں تُجھے ہو جائے میں عشق لکھوں تُجھے ہو جائے تینک یو سو مجھ یہ خوبصورت شاعری آپ محبت کرنے والے پیارے پیارے دلوں کے نام تھی تو اولادر آپ کو ہمیشہ خوش و خورم رکھے اور آپ کو آپ کا پیار ملے اور لمبا ساتھ ملے اور خوشیوں برا آپ کا یہ نیا سال ہو اور آپ کی زندگی میں گلاب ہی گلاب جناب کھلتے رہے میری دعا ہے آپ کے لئے تو یہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ میری آپ نے ڈیٹ آف برت شو نہیں کرنی اور میرے بارے میں زیادہ بتانا نہیں ہے لیکن آپ میرا ہاتھ کا سکیچ بنا کے آپ بتا سکتے ہیں تو میں نے ان کی ڈیٹ آف برت کو غائب کر دی ہے اور ان کا جو ڈرائیور ہے سیون ہے اور کوئی اینجل کنڈیکٹر سوری سیون ڈرائیور بھی سیون اور کوئی اینجل ون ڈرائیور ڈیٹ آف برت کی جو پہلے دو عدد ہوتے ہیں یا ایک عدد ہوتے ہیں اس کو ہم جمع کر لیتی ہیں کوئی اینجل ڈیٹ کو منت کو اور ائر کو جمع کر لیتی ہیں تو ان کا بنا تھا تھرڈی فور وہ بنا جناب تھرڈی فور کو جمع کیا تو سیون آ گیا اور کوئی اینجل ہوتا ہے وہ ہم نے ائر میں پلس فور جمع کرتے ہیں اگر فی میل ہو اور اگر میل ہو تو مائنس الیون کرتے ہیں تو یہ میں نے ان کا لوشو فیل کر دیا ہے تو اس میں جو ان کے میسنگ نمبر ہیں وہ جناب ان کا ٹو بھی میس ہے فائیو بھی میس ہے سکس بھی میس ہے ایڈ بھی میس ہے اور فور بھی میس ہے جو ان کا نام ہے ان کے نام کے سے ہمیں عدد حاصل ہوئے ہیں فور ٹو اور سیون تو ان کے جو نام کے عدد ہیں ان کو بھی میں نے ائیڈ کر لی ہے ان کے لوشو میں تو کہیں نہ کہیں جہاں ٹو کی کمی تھی ان کی زندگی میں وہ ٹو ان کے جو نام میں شامل ہے وہ پورا کرے گا اور اگر فور کی کمی تھی زندگی میں راہو کی تو راہو کی بھی کچھ نہ کچھ کمیاں ان کا نام پورا کرے گا اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کا نام ان کی ڈیٹ آف برد کے مطابق لکھیں تاکہ اگر آپ ان کا نام پاورفل ہوگا یہ جو نام ہوتے ہیں یہ لفظوں اور حرفوں اور عددوں کی گیم ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ جتنا خوبصورت حرفوں سے آپ کا نام بنتے ہیں اتنی میگنیٹک ویوز آپ کو ملتی ہیں اتنی آپ کو انرجی ملتی ہے اس کائنات سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پاورفل شخصیت بناتا ہے جب آپ ایک خوبصورت اور پاورفل نام ملا ہوتا ہے اس لیے میرے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے بچوں کا نام پیارا رکھیں اور ان کے میننگز خراب نہ ہو ایسا برا نام نہ رکھیں جس کا کوئی برا مطلب نکلتا ہو تو ان کو اپنے نام سے فور ٹو اور سیمن ملے وہ بھی میں نے ان کے ذائچے میں ایڈ کر دی ہے اب ان کے ذائچے میں پہلے دیکھیں گے کہ ٹو میس ہے تو ٹو میس ہو تو کیا کیا ہوتا ہے جناب سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے بچپن کے خواب ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ ٹوٹتے ہیں بچپن کے خواب ٹوٹنے کے بعد آپ کو جو آپ کے اپنے ملتے ہیں جو جن سے آپ کو بڑی محبت ہوتی ہے جن پر آپ کو بڑا مان ہوتا ہے بروسہ ہوتا ہے کبھی کبھی وہ آپ کا دل توڑ دیتے ہیں ان کی محبت نہیں ملتی یہ سکس بھی میس ہو تب بھی ایسا ہوتا ہے ٹو بھی میس ہو تب بھی ایسا ہوتا ہے یہ میرا اب ذاتی ایکسپیرینس ہے کیونکہ لوشوں پر شکر الحمدللہ میری بڑی مضبوط گریفت ہو چکی ہے تو ان کو اپنوں کی محبت بہت کم ملے گی اور اسی طرح ان کو جو ان کی میری لائف ہوگی اس میں بھی یہ محبت کو ترستی رہیں گی نہیں سچی محبت کرنے والا پارڈنر نہیں ملے گا کیونکہ ان کی ہاتھ کی لائنوں کو بھی میں نے دیکھ چھوٹی چھوٹی یہاں پر دو تین لائنیں ہیں یہاں پر بھی دو تین لائنیں ہیں آگے گیری شادی کی لائن ہیں تو دو سے تین ریلیشن ان کے پہلے بریک ہوں گے چاہیے وہ منگنیاں ٹوٹ جائیں چاہیے کسی سے محبت کریں محبت میں ان کو دوکھا ہو جائے لیکن دوکھا ضرور ہوگا محبت میں ناکامی ہوگی اور سچی محبت ڈونڈ دے ڈونڈ دے ان کی زندگی گزر جائے گی سچی محبت نہیں مل پائے گی ان کو کیونکہ ان کے لوشوں میں ٹو بھی مس ہے اور سکس بھی مس ہے جب ٹو بھی مس ہو جائے سکس بھی مس ہو جائے تو انسان کمز کم یہ جو ریلیشنز ہوتے ہیں ان میں پرابلم آ جاتی ہے اور یہ جو محبت والا جو چپٹر ہے یہ تو پھر بڑا خراب ہو جاتا ہے اس میں آپ کو سچی محبت بڑی کم ملتی ہے اسی لئے یہ میں نے محبت کی یہ جو خوبصورت شاری تھی میں نے ایڈ کی میں نے کہ یہ ان کے پاس ہمیشہ گفت رہے گی ویڈیو کی شکل میں تو ہم تو جناب جدری کمی پوری کر سکتے ہیں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کریں گے چلو اور نہیں تو خوبصورت الفاظ کا گفت ان کو دے دیں تو بڑی خوبصورت شاعری یہ بڑی فیوریٹ شاعری تھی جو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کی ہے آپ سب کو گفت کر دی ہے ان کے ذائچے میں نائن ہے جرت سن دو دفعہ آئے بہت اچھے ان کے کام کرنا منتی ہیں زندگی میں بہت محنت کریں گی سٹرگل کریں گی ون جب دو دفعہ آتا ہے تو بڑا انسان منتی ہوتا ہے اور بڑا وقت کا پابند ہوتا ہے اور ہر کام میں بڑی بقائد کی پسند کرتا ہے اس کو کام چور لوگ پسند نہیں ہوتے یہ اپنا کام بڑی امانداری سے کریں گی بڑی محنت سے کریں گی اور کم چور لوگوں کے ساتھ ان کو بڑی نفرت ہوگی ان کے آپ دیکھیں نا ڈرائیور ان کا سیمن ہے سیمن ہے کیٹو تو کیٹو انسان کے اندر جو کریٹیوٹی ہوتی ہے تخلیقی سلائٹ ہوتی ہے ان کو بڑھا دیتا ہے اور یہ انسان کو ٹیکنیکل مائنڈ بھی بنا دیتا ہے اور بے تہاشا انسان کے اندر سلائٹیں پیدا کرتا ہے لیکن ان کا مسئلہ یہ ہوئے ہے کہ ان کا کیٹو بھی خراب ہوگی ان کی بیڈ لگ سب سے بڑی یہ ہوئی ہے کہ وہ جو کرنٹ آنا چاہیے تھا سیمن ایک دفعہ آ جاتا چلو ہاتھ ہو جاتی دو دفعہ آ جاتا تب تو بات ٹھیک تھی لیکن جب سیمن چار دفعہ آتا ہے تو پھر یہ انسان کو بہت زیادہ کہنے کے انسان کے اندر اگو کو بڑھا دیتا ہے غصے کو بھی بڑھا دیتا ہے اور انسان بعض دفعہ اپنی فیلنگز اپنوں کے سامنے شیئر نہیں کر پاتا اپنے اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے یہ اپنوں کو نہیں سمجھ نہیں پا رہا ہوتا اور بلکہ بعض دفعہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے اپنے ان کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے اور یہ اپنوں سے کٹ جاتے ہیں جب آپ کے لوشوں میں سیمن پائنٹ دفعہ آ جاتے ہیں تو آپ کے اندر تنہائی میوسی ڈپریشن اکیلا پن یہ چیزیں پھر آ جاتی ہیں کیونکہ لوگ آپ کی فیلنگز کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے اور آپ کے اندر بھی پھر ایگو غصہ اپنی بات منوانا اپنی بات کو صرف صحیح سمجھنا یہ چیزیں اتنی زیادہ آپ کے اندر آ جاتی ہیں کہ ہزار کوشش کے کوئی بھی آپ کو یہ سمجھا نہیں پاتا کہ جناب یہاں پر آپ تھوڑے غلط بھی ہیں تو سسٹر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جہاں کہیں آپ کے اندر ایگو زیادہ آتی ہے آپ کے اندر غصہ زیادہ آتا ہے آپ کے اندر ڈپریشن بڑھتا ہے تو آپ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا غصے کو کنٹرول کرنے اپنی ایگو کو اپنی زید کو بھی کنٹرول کریں کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ زندگی میں ہر بات میں آپ ہی بلکل پرفیکٹ ہوں کوئی بھی انسان بلکل پرفیکٹ نہیں ہوتا یاد رکھیں آپ کوئی بھی انسان زندگی میں بلکل پرفیکٹ نہیں ہوتا ہر انسان کسی نہ کسی لمحے کوئی غلط سین لے رہا ہوتا ہے غلط فیصلہ کر رہا ہوتا ہے غلط بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ دوسروں کو ساتھ لے کے چلیں اپنے رشتوں کو ساتھ لے کے چلیں اور اپنے اندر اگر آپ کو سمجھتی ہے کہ میرے اندر غصہ زیادہ ہے میرے اندر ایگو زیادہ ہے انہا زیادہ ہے تو آپ اس چیز کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اب ایگو اور یہ جو غصہ ہوتا ہے یا انسان اپنے آپ کو ہی صرف پرفیکٹ سمجھنا اور اپنی مرضی کرنے کا سائن کون سا ہوتا ہے یہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں بڑی اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے یہ ہے ان کی زندگی کی لائن یہ ہے ان کی یہ ان کے دماغ کی لکیر ہے برین لائن ہے اور یہ ان کی زندگی کی لکیر ہے تو جب اس میں اتنا زیادہ گیپ ہو یہ بہت زیادہ گیپ ہے یہ کوئی تھوڑا گیپ نہیں ہے یہ زیادہ سے زیادہ اس لائن کو یہ یا تو عام طور پر جڑی ہوتی ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے تو اس کو حامل میں پامسٹی میں زیادہ اچھا سمجھ کہ چلے تھوڑا سا گیپ ہوگا تو انسان اپنی مرضی کے فیصلے کرے گا جورت کے ساتھ فیصلے کرے گا اگر یہ بہت زیادہ زندگی کی لائن اور برین لائن اگر بہت زیادہ جڑی ہوئی ہوگی تو یہ آپ کو بہت زیادہ سینسٹیو بنا دیتی ہے فیصلے کرنے میں آپ کو تھوڑی سی ججگ ہوتی ہے آپ کے اندر تھوڑی سی کانفیڈنس کی بھی کمی آ جاتی ہے یہ سینسٹیو بھی زیادہ بنا دیتی ہے اصلا میں انسان کو ایسے انسان بڑے پھوک پھوک کے قدم رکھتے ہیں کوئی بھی ڈسنگل لیتے ہیں تو ہزار دفعہ سوچتے ہیں لیکن جب آپ کا زندگی کی لائن اور برین لائن میں بہت زیادہ گیپ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کر گزرتے ہیں پھر جب کر گزرتے ہیں تو پھر وہ کٹو سیون وہ فائف دفعہ پھر آ جاتے ہیں لوشو میں کیونکہ یہاں پر دیکھیں نا لوشو کا اور اس کا کمبینیشن اب چیک کریں یہاں پر سیون آ رہا ہے پانچ دفعہ یہاں پہ زندگی کی لائن اور برین لائن میں بے تہاشا فاصلہ یعنی کہ ایگو بڑھ گئی زد بڑھ گئی اپنی مرضی کرنی ہے چاہے نقصان ہو میں نے کھائی میں گرنا ہے جناب میری مرضی میری اپنی جان ہے میں گروں نہ گروں تو سسٹر بلکل آپ ایسا نہ کیا کریں بلکل آپ کی جناب آپ کی اپنی جان ہے لیکن جب آپ کھائی میں گرنے کا فیصلہ کرتی ہیں تو آپ کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ جڑے ہوں گے آپ کے بچے ہوں گے آپ کے بہن بھائی ہوں گے تو آپ کی خالی جان جو ہے نا وہ آپ کی جان آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے یاد رکھیں آپ آپ کی جان آپ کے رشتے بھی ہیں تو سارے رشتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ جو مرضی ہو جائے جی میرا نقصان ہے آپ لوگ کون ہوتے ہیں مجھے ہوتنے والے تو یہ چیز انسان کے اندر یہ چیز پیدا کر دیتی ہے کہ انسان اپنے نقصان کرنے شروع کر دیتا ہے اپنی مرضی کے فیصلے کرنے شروع کر دیتا ہے جب یہ گیپ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو خدارہ جن لوگوں کی زندگی کی لائن اور برین لائن میں فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے انہیں اپنی ایگو پہ اپنی زد پہ کنٹرول کرنا چاہیے ورنہ زد غصہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے یاد رکھیں آپ تو میرے خیال میں اس ویڈیو کو آگے آہستہ آہستہ ہی لے کے چلیں گے کیونکہ میں نے حساب لگایا ہے کہ اگر میں اس ویڈیو پہ جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں جتنی بارکی کے ساتھ جتنی ڈیٹیل کے ساتھ تو یہ میں تقریباً ایک گھنٹے سے بھی اوپر ویڈیو چلی جائے گی تو کیوں نہ پھر ہم اس کو پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ کی ویڈیو میں اس مکمل ہاتھ کو ہم جناب میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ آپ کو پامیسٹری کے یہ جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں یہ میں بتاؤں گا میرا مقصد جب ہم اپنے کسی سبسکائبر کا ہاتھ ادھر میں سکیچ بناتا ہوں تو وہ مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں جو نئے نئے لائنز آئیں گی نئے نئے پوائنٹس آئیں گے ان کے بارے میں آپ کو ڈیپ لی بتایا جائے تو یہ ایک سیکھنے کا بہان ہے تو آپ سیکھیں جناب میں دل کھول کے سکھا رہا ہوں آپ دل کھول کے سیکھیں اور دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں دل کھول کے اس کو شیئر کریں سرخان اگر میں اتنی محنت کر رہا ہوں میں اتنی محبت سے آپ کو سکھا رہا ہوں تو میرا بھی رائٹ بنتا ہے کہ مجھے آپ کی محبت چاہیے مجھے آپ کا پیار چاہیے تو اگر آپ واقعہ میرے کام کو پسند کر رہے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں سب سے پہلے ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ یوٹیوب میں یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچے یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچنی چاہیے یہ نہیں پہنچنی چاہیے تو نہ شیئر کریں نہ لائک کریں لیکن اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ باقیہ مزا ہے تو پھر دل کھول کے ویڈیو کو شیئر کریں اور میری حوصلہ افضائی جناب کریں مجھے بڑی آپ کی محبتوں کی ضرورت ہے تو یہ ہے جناب پارٹ ون پارٹ ٹو میں انشاءاللہ کل اپلوڈ کروں گا دیکھتے ہیں کتنے حصے بنتے ہیں اس ویڈیو کے انشاءاللہ ہر پارٹ میں آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملے گا تو جن فرینڈز نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانے میرے اسی ویڈس اپ نمبر پہ رابطہ کریں تو انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کا ہاتھ ریڈ کروں گا آپ کا لو شو گریڈ بر چارڈ بھی مناوں گا اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ میری صحت ٹھیک نہیں ہے گلہ بولنے کی اجازت نہیں دے رہا بہت زیادہ خوشک خانسی ہے مجھے تقریباً چودہ پندرہ دن ہو گئے ہیں حیرام نہیں آرہا کرونا ٹائپی مجھے تو لگ رہی ہے سارا تو سردی ہے بہت حفاظت کریں جناب کعوہ پیئیں زیادہ سے زیادہ جوسس کا استعمال کریں یکنی کا استعمال کریں تو ذرا سی بھی بیٹیاتی جو ہے وہ آپ کی صحت خراب کر سکتی ہے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے اور ہر طرح کی مصیبت بلاؤں سے پریشانیوں سے آپ کو بچا کر رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ